اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام ویورز کو اسلام علیکم ویورز آج جو میری ویڈیو ہے یہ قدو جسے ہم لوگ کی بھی کہتے ہیں اس کی کاشت کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے وہ کیسے اس کے جو بیج اگائے جا سکتے ہیں اور جن دوستوں کے پاس ابھی زمین تیار نہیں ہے یا وہ ٹنل میں اگا نہیں سکے اور وہ ٹنل کے جن لوگوں نے ٹنل لگا ہے ان کے برابر ہی اپنی فصل کو وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے میں نے نکالا ہے اور جو میں بھی کچھ لوگوں کے یا کچھ دوستوں کے ذہن میں ہو تو یہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ چھوٹی شوپری کے اندر بھی جو ہے وہ سیڈ اگایا جا سکتا ہے آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ ہم نے کیسے اگایا اور کب ہم نے اس کو سیڈ کو لگایا اور کون کون سیڈ لگایا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اور احتیاطیں اندرکار ہوں گی تو آج میں ساتھ آپ کے ساتھ یہ سارا شیئر کروں گا اس سے پہلے جن ویورز ہیں جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپلیز ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایک ان کو پرس کریں تاکہ جو ہی میرے نیکس ویڈیو آپ کے پاس آجائے تو اس کا انٹیمیشن آپ کے پاس آجائے اور میری ہر ویڈیو کو زیادہ ساتھ اپنے فیس بوکس کے ویڈس اپ کے گروپس میں شیئر کرنا تاکہ دوسروں تاکہ بھی میری ویڈیوز پہنچیں اور ان کو بھی رہنمائی ملے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویورز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کنوں گا کہ ہم نے یہ کون سا سیڈ لگایا تھا سب سے پہلے ویورز جو بہترین بی جو ہمیں ملا تھا وہ ایک بیجو کمپنی ہے یو ایس سے کی ہم نے اس کا لگایا ہے بیجو کمپنی کے جتنے بھی سیڈز ہوتے ہیں بہترین بیجو کے اندر جو ان کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا بیج ہم نے لگایا تھا رچنا سیڈ کمپنی ہے انڈیا کی ہم نے اس کا بھی بیج لگایا ہے اور ایک اور تھرڈ نمبر پہ ہے اکوڑا سیڈ پاکستان کا ہے جو ریڈ راک ان کا مشہور ٹماٹر ہے تو یہ تین جو قسمیں ہم ان کا چناؤ کیا تین قسموں کو ہم نے مکس کر کے جنہوں سیپر سیپرنجر تین جنگوں پہ اس کو لگایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے اچھا جو ہے وہ فروٹیں کس کی ہوتی ہے یا کون سا بہترین جو ورائٹی ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے اب رہا سوال کہ یہ کتنے پیکٹ لگیں گے ایک اکڑ کے اوپر ویور جتنے بھی یہ سیڈ آ رہے ہیں تو اس دیکھے کہ یہ پچاس گرام کی پیکنگ میں آتے ہیں اور ایک اکڑ کے اوپر تقریباً جو ہے وہ آٹھ پیکٹ لگتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بیلیں جو ہے وہ زمین کے اوپر بچھانی ہے نہ کہ اوپر آپ نے ٹنل کے اوپر چڑھانی ہے یا کہ اوپر آپ نے جو ہائی ٹنل اس کے اوپر چڑھانی ہے یہ اگر آپ نے زمین کے اوپر بچھانی ہے تو پھر اس کے اوپر آٹھ پیکٹ لگیں گے لیکن آپ ایک دو پیکٹ زیادہ ایکسٹا لے لیے گے کیونکہ سامٹم ہوتا ہے کچھ بیج مر جاتے ہیں کچھ اگتے ہیں تو بھی اتریہی ہے کہ آپ ایک آدھ پیکٹ زیادہ ہی لے تو زیادہ بیسٹ ہے اور جو اس کی پرائس کا سوال ہے تو وہ تقریباً یہ آٹھ سے نو سو روپے ہزار پہ یہ تقریباً اس کا ریٹ ہوتا ہے ایک پیکٹ کا اور آٹھ سے دس پیکٹ لگتے ہیں ایک اکڑ کے اوپر لیکن کچھ شاپس والے جو ہے وہ زیادہ ریٹ بھی چارج کر لیتے ہیں پندرہ سو ترک بھی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لیکن جو اس کی اصل پرائس ہے وہ تقریباً آٹھ سے لگ کر ہزار پیتہ کے ہے اب جو ہے اس کی کٹیویشن ویور وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہم نے چار انچ کی تھیلی ہوتی ہے لمبائی اس کی چار انچوں اور چڑائی جو ہے وہ اڑائی پونت تین انچوں چھوٹی شاپرییں لے لینے ہیں یا وہ بلاسٹر کے چھوٹی تھیلیاں وہ لے لینے ہیں اس کو جو ہے آپ نے بھل اور مٹی مکس کالنے تو زیادہ بیسٹ ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ بھر دینا ہے اوپر سے آپ نے کوئی ایک آدھ آدھ انچ ایک ایک انچ جو ہے اس کو اوپر سے کھالی چھوڑنا ہے لیکن اس کو بیج لگانے سے پہلے بیج لگانے کے بعد آپ نے اس کو بالکل فل کر دینا ہے ہم نے یہی کیا اور یہ بیج جو ہے ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے نظر سامنے آیا رہا ہے کہ یہ بیج ہم نے تقریباً کوئی بیس دسمبر کو ہم نے ان تھیلیوں کے اندر جو بھل اور مٹی جو وہ مکس کر کے ڈالی تھی نیچے بھل اور مٹی مکس کر کے ڈالنے کے بعد اوپر جو ایک آدھی انچ جو ہے وہ اوپر سے تھیلی کو چھوڑ کے ہم نے اس کا جو ہے بیج وہ نیچے راکھ دیا اور اوپر تھوڑی سے ہلکی سی بال دے کہ جو ہے ہم نے بیج دسمبر کو اچھے طریقے سے اس کو پانی دے دیا اتنا زیادہ پانی بنا دے کہ یہ بلکل خطب ہے یعنی کہ وہ اس کے تھیلی چونکہ نیچے سے اس کو سراخ نہیں ہے وہ بلکل بند ہے اس لئے آپ نے اس کو اس طریقے سے پانی دینا ہے کہ اس کو جو بیج ہے چونکہ آپ نے اوپر بلکل اوپر والی سیڈ پر لگا ہے تو ہلکا سا آپ نے ایسے پانی دینا ہے کہ بیج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک دفعہ نم ہو جائے یعنی کہ وہ اس کو بہتر تک بہتر جو ہے اس کو بیج کو مل جائے اس کے بعد امیور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی اوپر جب آپ نے ساری تھیلیوں کے اندر اس طریقے سے بھل اور مٹی مکس کرنے کے بعد جو بیج لگانے کے بعد اوپر آپ نے ہلکی کی بھل دے دی لیکن اوپر جب آپ نے بیج کی اوپر دینے تو وہ آپ نے بھل دینی نہ کہ مٹی دینی ہے بھل دینے کے بعد آپ نے اوپر اچھے طریقے سے پانی لگانے کے بعد آپ نے یہ کرنا جس طریقے سے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے چھوٹی جو بانس کی چھڑی لے لیں ان کی مدد سے آپ نے جس طریقے سے ہم لو ٹرنل لگاتے ہیں آٹھ فٹ یا چھے فٹ کا تو اس طریقے سے آپ نے ان کو دونوں سیڈوں پر لگا دینا اور اوپر سے بلکل اس کو شاپر کے مدد سے بلکل بند کر دینا تاکہ اس کے اندر نہ تو کوئی ہوا آ جائے اور نہ ہی جو ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو اور اس کو ایسے آپ نے بند کرنا کہ اس کو اوپر سے ڈریکٹ جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس تک پہنچتی رہے تاکہ چونکہ یہ بیج جو ہے گرمی کی مدد سے جلدی جو ہے وہ اگیں گے اس لئے آپ نے کوشش کرنی کہ یہ دھوپ میں جو ہے اس کو رکھیں کہیں سائے میں نہ رکھ دینا سائے میں جو ہے بیج ایک تو کم ہو گئیں گے اور وہ اگے میں تو وہ اور زیادہ اس کو سردی ہوگی لیٹ ہو گئیں اس لئے آپ نے کوشش کرنی کہ ان کو دھوپ میں رکھیں جب سورج کی اوپر سے اس کو دھوپ لگے گی تو بیج جلدی ہو گئیں اندر چونکہ شاپر کے اندر ہیٹ ہوگی اس کے بعد جو جرمینیٹ ہو جائیں یہ آپ کے سامنے ہنڈر پرسنٹ تقریباً جو ہے اس کے ہمارے جو ہے یہ اس کے جو جرمینیشن ہوئی ہے آپ اس کو نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن ہنڈر پرسنٹ کہہ لیں کہ تقریباً کوئی گیپ ایسا نہیں ہے کوئی ایسا جو ہے وہ پیکٹ خالے نے جس کے اندر سیڈ اگنا ہو کچھ پیکٹ ایسے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر سے بھی ابھی جو سیڈ وہ اوپر اگنا شروع ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ زمین کی طے سے اوپر انہوں نے ابھی اپنا سر جو ہے اٹھا لیا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے جلدی ہی اپنے جو ہے نرسری کاش کر سکتے ہیں ویور آپ کی جب یہ نصت تقریباً کوئی چار چار ہنچ ہو جائے تین تین چار چار ہنچ ہو جائے اس وقت اور ابھی چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی کور آپ نے باہر بھی دیکھ لینا ہے کہ ابھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سردی کی جو ہے وہ ابھی شدت میں کمی آگیا ہے اور جو ہے ابھی ہم اوپر اس کو لگا سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک جو یہ بلیڈ ہوتا ہے ایسا یا کوئی کینچی یا نائف وہ لے لیں کوشش کریں کہ ایسے ہی آپ ایک سیڈ سے شوپر کو پلاسٹک کی تھیلی اس کو کاٹ دیں ایک سیڈ سے بھی کاٹ دیں اور نیچے سے بھی کاٹ دیں اور کوشش کر کے پلاسٹک کی تھیلی باہر نکلائیں اگر ایسا کرنے سے یہ جو پودہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی تھیلی کے اندر مٹی وہ ٹوٹ رہی ہو یا وہ بل خراب ہو اور یہ پودہ خراب ہو تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ نیچے سے جو ہے اس کی نیچے سے وہ تیہ ہوگی وہاں سے آپ نے بلیڈ کی مدد سے یا کینچنگ مدد سے اس کو کاٹ دینا اور کاٹ کے ایسے جو ہے شوپر سمیت جو ہے آگے آپ نے کھید میں جا کے ان پودوں کو آپ نے ٹرانسفر کا دینا ہے یہ تقریباً کوئی یہ چونکہ جیسے طرح یہ نصیح ہے ہم نے 20 دسمبر کو لگائی تھی اور آج 14 فبری ہوگی ہے یہ اس کو تقریباً کو 23 ڈیز کی اب یہ اس کی ایج ہے اور اس کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے ہم نے تقریباً آپ تقریباً کو 5-10 دن بعد تقریباً ایک ماہ کے نرسی جو آپ آگے ایزلی شیفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ بڑی کر لیں گے تو وہ زیادہ نقصان ہوگا وہ آگے جن میں اس کے آگے یعنی کہ چلنے کے بھی اندر بھی پرابلم ہوگا لیکن آپ کو آگے جو ہے ٹرانسفر کرنے کے اندر بھی پرابلم ہوگا کہ آپ کو جب بڑی بیلنے ہو جاتی ہیں پھر وہ اتنی جلدی وہ ٹرانسفر نہیں ہو پاتی تو اس طریقے سے ویور آپ بھی جو ہے نرسی کو اگا کے جو ہے ٹرنل فارمنگ کی صورت میں ہی اوپن کے اندر جو ہے کاش کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں تاکہ کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس طریقے سے جو ہے ہم ٹرنل فارمنگ اگر ہم نے ٹرنل نہیں بھی لگانا اور اوپن فیلڈ میں ہی لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس طریقے سے نرسی جو ہے اگا کے بھی اپنا پروفٹ ڈبل کر سکتے ہیں ایک دوسرا وی بھی ہوتا ہے پلاسٹر کی ٹرے کے اندر جو ہے نرسی اگانے کا اس طریقے سے بھی اگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے رجیکٹ کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں بیٹ اس کے اندر اگائے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے اندر چونکہ جو پلاسٹر کی وہ ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو وہ مٹی کم ہوتی ہے تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تک اندر سپیس بھی کم ہوتی ہے تو جب اس کی جڈ نیچے سے نکلتی ہے تو وہ چھوٹے پودے رہ جاتے ہیں تو اس کی لیندھی جڈ نہیں ہوتی وہ جب ہم آگے کھیج میں ٹرانسپر کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کئی اکثر پودے جو ہے وہ مٹی جب ٹوٹے گی تو وہ پودے مر جائیں گے اب چونکہ آپ کے سامنے یہ چار انچ جو شاپر کی لیندھ ہے تو چار انچ میں جو اس کی جڈ ہے وہ اس وقت چار انچ ہے کہ اس کے تلے تک جاتے جاتے بھی تقریبا کوئی ایک ماہ کا ارسا درکار اس کو ایک ماہ سے زیادہ ارسا درکار ہوگا اس لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا کہ ہ کام اس کی جاڑ کو پہنچنے سے پہلے پہلے آگے کھیج میں ٹرانسپر کر دیں اور جو ہے ہماری جو نرسٹری ہے وہ کامیاب رہے اور اس کو اندر کوئی پرابلم نہ ہو تو اس لیے اس طریقے سے آپ کر کے ایزلی جو ہے اپنے نرسٹری تیار کر سکتے ہیں اور اور دوسرا ویور جو وہ والا پروسس ہے وہ مہنگا ہے ایک تو آپ کو سورپے ایکی ٹرے پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو جو مٹی ہوگی وہ لینے پڑے گی جو کیمیکل والی مٹی جسے ہم کہتے ہیں پیش موز کہتے ہیں وہ والے آپ کو لینے پڑے گی تو وہ زیادہ مہنگا کام ہے یہ سستہ ہے ایزلی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو صرف بیج لینا پڑے گا اور ساتھ کچھ وہ تقریبا کوئی ایک سو دو سو روپے کے وہ آپ کو چھوٹی شوپری ملے گی آپ وہ لینے تو ایزلی آپ جو ہے وہ اپنے نرسٹری تیار کر سکتے ہیں امید ہے ویورز آج کی میری ویڈیو آپ کو مساند آئی ہوگی آپ مجھے میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں نیکسٹ آپ کے لئے کروچیس وی آپ کے لئے کر سکتے ہیں